ڈواگت آپ سب روگا ہماری ایک نئی ویڈیو میں تو اس وقت میں ہم بات کرنے والے ہیں جے کے بوپی ٹویلتھ پیسل پیرامیڈیکل جے این ای این ای این ای مارٹی کورس ٹوزن ٹوانٹی تھری سشن کے لئے تو میں آپ کو بتا دوں ریزلٹ ڈیٹس کے بارے میں ہم بات کریں گے کونسلی شوڑول آپ کا کب آ جائے گا کب سے آپ کی کونسلی سٹارٹ ہو جائے گی اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے آپ کا میرٹ ہوگا کیا ایگزام ہوگا اور آپ کے لئے ایک ایمپورنٹ اپ ڈیٹ ہے جو آپ کو ضروری دیکھنا چاہیے تو ویڈیو بہت ہی زیادہ ایمپورنٹ ہونے والا ہے چنل پہ اگر آپ پہلی بار ویسٹ کر رہے ہو ہمارا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہو تو چنل کو ضرور سبسکرائب کر دینا اسی طرح کی اپ ڈیٹس کے لئے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ویڈس اپ میں ٹیلی گرام پہ چھوڑنا چاہتے ہو لنک ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے تو وہاں سے آپ جوائن کر سکتے ہو لیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو ضرور اینڈ تک دیکھ لینا تو ریزلٹ یہاں کونسلنگ شڑول کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جے کے بوپی میں آپ کو آپ کو پتا ہے کہ ٹوالت کے مارک سپیس بھی سیلیکشن کی جاتی ہے تو آپ کا اگزام نہیں ہونے والا ہے اس سال فارمز بہت زیادہ کم آئے ہیں لگ بگ بارہ کی تیرہ ہزار فارمز ہیں اور سیٹ جو ہے وہ ہے چودہ ہزار تو آپ خود سوچ سکتے ہو کہ آپ کا اگزام تو نہیں ہوگا اس کے لئے پہلے ہی جے کے بوپی والوں نے نوٹفکیشن ریلیز کر دی ہے تو یہاں سے آپ کی جو سیلیکشن ہوگی وہ ہوگی ٹوالتھ مارکس پہ تو اب میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں اس میں تو آپ دیکھ سکتے ہو تو ایک نوٹفکیشن آئی تھی کچھ دن پہلے جے کے بوپی کی طرف سے جس میں جو اپیئرنگ کنڈیٹس تھے ان کو ٹوالتھ کلاس کا مارکس کارڈ اپلوڈ کرنا تھا جب تک نہ سارے کنڈیٹس کا مارکس کارڈ جے کے بوپی کیا پاس آئے گا ان کے پاس ریکارڈز پہنچیں گے تب تک نہ ہی میریٹ لسٹ بنے گا نہ ہی کونسننگ شروع لائے گا تب تک کوئی بھی پروسٹ کمپلیٹ نہیں ہوگی تو اس کے لئے انہوں نے کیا کیا نوٹفکیشن ایک نکالی تو اس میں ڈیٹس دیئے گئے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو لگ بگ انہتیس سے لے کر پانچ تاریخ تک آپ مارکس کارڈ اپلوڈ کر سکتے ہو جن کنڈیٹس نے ابھی تک اپلوڈ نہیں کیا جن نے اپیئرڈ رکھا تھا جن نے اگزام دیا تھا ٹوالتھ کا لیکن ان کا ریزلٹ نہیں آیا تھا اور نہ ہی انہیں مارکس کارڈ اپلوڈ کیا تھا اب ان کے مارکس کارڈ آ چکے ہوں گے اور ان کا ریزلٹ بھی آ چکا ہوگا تو اب وہ ان کو اپلوڈ کرنا ہے تاکہ جو میرٹ لسٹیں وہ فریم ہو سکے ان کو پتا چل جائے جے کے بوپی والوں کے جو کنڈیٹس جن نے ایویڈڈ رکھا تھا ان کے مارکس کتنے ہیں کیونکہ مارکس بیس پہ ہی سیلیکشن ہونے والی ہیں تو یہاں سے یہ چیز کنفرم ہو جاتی ہے کہ پانچ تاریخ تک آپ کا کوئی ناکونسلنگ شڈول آئے گا نہ ہی میرٹ لسٹ آئے گا نہ ہی کچھ بھی نہیں آئے گا بس پانچ تاریخ کے بعد کیا ہوگا کم سے کم اور ایک ویک جہے کے بوپی والے لیں گے اس کے لئے لگ بگ فیپٹین تک آپ کا مجھے لگتا ہے کہ کوئی چانس نہیں ہے کونسلنگ شڈول آئے گا اور نہ ہی کوئی میرٹ لسٹ آئے گا تو آپ یہ مان کے چل سکتے ہو کہ ٹین کے بعد ہی آپ کا جو میرٹ لسٹ ہے یا کونسلنگ شڈول ہے وہ آئے گا تو تب تک آنے کے کوئی چانس نہیں ہے اب اگر میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ امپورنٹ اپ ڈیٹ آپ کی لئے یہ تھا جو مارکس کارڈ ہے وہ کمپلسری اپ لوڈ کرنا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو تب ہی آپ میرٹ لسٹ میں آو گے اور آپ کا میرٹ لسٹ اس طریقے سے بنتا ہے کہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کس میں اپلائی کیا ہے جنم اینم ایم 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 ایمرٹی اور وہاں پہ لکھا ہوگا کہ پیرامیڈیکل میں آپ نے یس کیا ہے کی نہیں جس نے فرم اچھی سے فیل کیا ہوگا سب پر ٹیک کیا ہوگا اس کو کوئی نہ کوئی کورس مل جائے گا اس کے بعد یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو آپ کو مارکس کار اپلوڈ کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے آپ کو یہاں پہ پر پروسیجر بھی انہوں نے لکھا ہے تو آپ ڈریکٹلی ویب سائٹ پہ جاؤگی تو ویب سائٹ پہ آپ کو کیا کرنا ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو اپشن مل جائے گا آپ کو پیرامیڈیکل ڈپلوما ایمارٹی کورس ڈویلتھ بیس اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو اپنی اپلیکیشن ڈیو بھی ڈال دینی ہے اس کے بعد اوٹی پی آئے گا آپ کے نمبر پہ وہ آپ کو سب میٹ کرنا ہے اس کے بعد ویریفائی کرنا ہے اور وہاں سے اپلوڈ ڈاکومنٹی اپ کا سیکشن اپن ہو جائے گا وہاں سے آپ کو ڈویلتھ مارکس کار اپلوڈ کر دینا ہے بس اتنا آپ کو کر دینا ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز نہیں کرنا ہے کوئی بھی چھیڑنا نہیں ہے فارم کے ساتھ بس ڈاکومنٹی اپلوڈ کرنا ہے اس طرح کیسے آپ کی پوری پروس کمپلیٹ ہو جائے گی یہ ضروری کرنا ہے جس کا ریزلٹ ابھی ایویٹڈ تھا اس کو ضروری کرنا پڑے گا یہ تب ہی اس کا نام میریٹ لسٹ میں آ جائے گا ورنہ میریٹ لسٹ میں اس کا نام نہیں آ سکتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں چل جائے گا کہ سچ میں اس کے اتنے مارکس ہے تو یہ ایک ایمپورڈنٹ اپ ڈیٹ تھا اور آپ کا ریزلٹ اور کونسنن شدور کب آئے گا اس کے لئے میں نے ایک اپ ڈیٹ دے دی اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا ویڈیو اچھا لگ ہو تو ویڈیو کو ضرور شیئر کر دینا اپنے دوسرے دوستوں تک تاکہ ان کی بھی حل اپ ہو سکے ان کو بھی پتا چل جائے ملتا ہے کسی اگلے ویڈیو میں کسی اور اپ ڈیٹ پر تب تک کیلئے اللہ حافظ